کرنا کریں ہم فیملی جو ہے ہم یہاں ساتھ کھڑے ہیں ہم ساتھ کھڑے رہیں گے ہم ان کے تب تک یہاں کھڑے رہیں گے باہر نکلیں گے سڑکوں پہ جائیں گے اگر زود پڑے گی جب تک آپ ہمارے اتنے بڑے لیڈرز کو باہر نہیں نکالتے میں نے کہا کہ بچھرا بیگم کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے بی بی کے بارے ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی دیکھیں ہمارے سب کو کہا گیا کہ ہم گرفتار ہوں گے ہم صرف اس لیے باہر بیٹھے تھے اپنے بھائی کے لیے کیونکہ ہم نے ان کا خیال رکھنا ہے ہم ان کے لیے جاتے ہیں ہم سن لیں ہم ان سے آتے ہیں لوگ آپ جیسے ہمیں فون کر کے جو سوال پوچھ رہے ہیں وہی والے آپ سوال کرتے ہیں ہم تب تک باہر رہنا چاہتے تھے جب تک ہمارا بھائی ہے نہیں تو یقین کریں ہمیں کل کہیں ہم اڈیالا جیل جانے کے لیے میڈم آپ کو نہیں لگتا ہے کہ عمران کان نے عوام کو ڈانل لیو کا دیا ہوا میسج پبلک کر کے ڈانل لیو کو نراز کیا اور ڈانل لیو ہے کون ایک سرکاری افسر ہے جوائنٹ سیکٹری ہے تو آپ پاکستان کا یہ حال تو نہیں ہو جانا چاہیے ہمیں شرم آنی چاہیے اگر ہم اتنا فکر کریں میسج کی بات پھر سے وہی آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں کو ساروں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے سائیفر کا لفظ کا استعمال کرنا بس کر دینا چاہیے اندر بھی کہا تھا میڈیا کو کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ جو ہمارے جو ڈشری ہے ہمیں یہاں سے انصاف کی بلکل امید ہے صرف یہ مسئلہ ہوا ہوا اس وقت کہ ایک عمران خان کو جن کو پیش کیا جانا چاہیے شاہ محمود قریشی اور عمران خان کو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونا چاہیے وہ نہیں پیش کیا جا رہا اور اس کے بہانے یہ بنائے جا رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی سیکیورٹی کے لیے ہے میرے خیال میں سارے پاکستان جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو پیش نہیں کیا جا رہا ان کو جیل کے اندر کیوں رکھا جا رہا ہے چھپایا کیوں جا رہا ہے میں آپ کو پھر سے بتا دیتی ہوں کہ عمران خان نے کیا کہا ہے کہ آج جس چیز کا جس کی چیز کی وجہ سے عمران خان جیل کے اندر ہیں اور شاہ محمود ان کے ساتھ ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جو ان کے امبیسیڈر امریکہ میں جو ایک میٹنگ ہوئی اس وہاں پہ ہمارے انبیسیڈر نے وہ انفرمیشن پاکستان بھیج دی اور وہ جو انفرمیشن ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ کیوں اپنے لوگوں کو بتائی ہے ان کا جرم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو اس سازش کے بارے میں بتایا ہے اور جنہوں نے سازش کی تھی یہ عجیب چیز ہے اور یہ انوکھا نظام ہے کہ جہاں پہ جنہوں نے سازش کی تھی آپ کسی اور ملک میں ہوتے ان کے خلاف ان کے خلاف ٹرائل ہونا چاہیے تھا آپ آپ مجھے بتائیں کہ امریکہ میں ہم وہاں پہ درخواست دائر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ آپ کے جو ایک آہ ڈیریکشن دی تھی امریکہ نے پاکستان کو اس کی وجہ سے ہمارا بھائی جیل کے اندر ہیں پاکستان کا ایک ایکس ویڈر جیل میں ہے اب آئندہ کے لیے ہم امریکہ میں جا کے درخواست دائر کرنی پڑے گی تو یہاں سے اگر ہمیں انصاف نہ ملا پھر ہم امریکہ امریکہ میں جا کے یہ درخواست دائر کریں گے اچھا میڈم امران خان صاحب کی طبیعت کے حوالے سے بخبریں آتی رہتی ہیں لیکن گزشتہ ابتشاہ حمود گریشی کی جو بات کی اسپتال منتگیلی اور چیزیں ان کی کیا سردیال ہے اور آج کیس کے حوالے سے گزشتہ سمجھ حیصلہ جو ہے ان پہ کیسا رہے گاں لیکھیں جی میں بہت دفعہ یہ کلاریفائی کر چکی ہوں میں دوبارہ بھی کر دیتی ہوں ان کی صحت ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ہے کوئی ایسا ایشو ہوا بھی نہیں تھا ان کو ایک پرانا گول بلاڈر سٹونز کا مسئلہ ہے اور جو جیل آثورٹیز ہیں انہوں نے اسے بہتر سمجھا کہ وہ پریکوشنری طور پر اجازت لے کر رکھ لیں نہ ہماری طرف سے یہ اپلیکیشن تھی نہ کوئی ایسا ان کا صحت کا مسئلہ ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو ہسپٹال منتقل کرنا پڑے نہ ہی ان کو ہسپٹال منتقل کیا گیا وہ بلکل ٹھیک ہیں وہ جیل میں ہیں نہ وہ پیمز گئے اور نہ ہی انہوں نے اجازت مانگی پیمز جانے کی تو صحت کی حوالے سے تو یہ ایک کلاریفیکیشن ہے یہ اب میں پچھلے تین ہفتوں سے مسلسل کہہ رہی ہوں مگر لوگوں کو ابھی بھی اس میں شاید تھوڑی کنفیوشن ہے تو سمات کے بارے میں دیکھیں بہت دلچسپ سمات تھی آپ سب بہا تھے تو آپ کو ایک بہت ہی ایک دلچسپ قسم کا مقالمہ دیکھنے کو ملا اے جی پی اور جج صاحب کے درمیان تو میری تو امید یہ ہے کہ آپ کو اسی طرح کا مقالمہ جو ہے وہ سائفر کیس کی ٹرائل میں بھی دیکھنے کو ملے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اس وقت آپ کو خود پتا ہے اے جی پی صاحب نے آپ سب کے سامنے کہہ دیا کہ جی اس آلویز بن این اوپن ٹرائل گیٹ گو سے یہ ہمیشہ پہلے دن سے اوپن ٹرائل تھا اور اس کی خلاف وردی نہیں کی گئی وہ کمرہ محدود تھا مگر میری صرف درخواست ہے کہ ایک میں اکیلی کتنی جگہ لے سکتی ہوں ایک کمرے میں میں تو پہلے دن سے وہاں جا رہی ہوں آپ لوگوں کے سامنے گیٹ تک گئی ہوں میں مگر مجھے یہ نہیں کہا گیا کہ جی اندر ماڈم جگہ نہیں ہے انہیں کہا گیا آپ کی اجازت نہیں ہے آپ کا نام نہیں ہے آپ کا اپروول نہیں ہے تو پھر کیا یہ واقعی اوپن ٹرائل تھا پہلے دن سے یہ تو بس اتنا سا سوال ہے اور اگر یہ آج کہہ رہے ہیں کہ اوپن ٹرائل ہے اب تو ماشاءاللہ کمرے میں بہت جگہ ہے جو آج کا کورٹ روم تھا اس سے چار گناہ بڑا آہ ہال روم ہے دو سو لوگ آ سکتے ہیں کتی جگہ ہے وہاں پہ کہ ہر کوئی آ سکتا ہے تو پھر اچھا ہوا کہ ایک اوپن کورٹ میں جہاں سب موجود تھے سب نے اپنے کانوں سے سنا کہ یہ ٹرائل اوپن ٹرائل ہے آپ سب وہاں جا سکتے ہیں تو آپ جب سب وہاں ہوں گے آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ٹرائل کس طرح ہو رہا ہے کیا اس میں آہ انصاف ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے کیا یہاں پہ مطلب اکسس ٹو جسٹس جس طرح ہونا چاہیے وہ مل رہا ہے کیا جیسے آپ لوگوں نے پچھلی بار پوچھا تھا کیا دیفینڈنٹ فیوریٹ چائل آف تا لاؤ ہے یہ آپ خود دیکھ سکیں گے اور آپ خود ان سب سوالات کے جواب دے سکیں گے کیا کوریسی صاحب کو کسی پرس کانفیس کی کوئی آفر نہیں ملی آپ کو ایک ملاقاتے مجھے تو نہیں بتایا آپ کو پتا ہے تو آپ بتا دے آپ لوگ کو بڑا سارے سارا وقت ہم شاہ صاحب کو بھی ہم جب ڈیل میں بیٹھے تھے ہم فیملی ہم یہی مزاق کر رہے تھے کہ باہر نکل دیں اور سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں سارے یہ جو سوالات جنرلیس ان کو آفر کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک تو جیل میں بیٹھے ہیں اور وہ سارے بڑے مضبوط خان صاحب اور وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکاشن کرتے ہیں اپنی پارٹی کی جس وقت وہ جیج صاحب کے سامنے ہوتے ہیں تو ان کو تب موقع مل جاتا ہے پارٹی کے جو معاملات ہیں اس پر ڈسکاشن کرنے کا ہے مہم آپ نے کہا کہ امریکہ کے اندر کیس کر رہے ہیں تو اس کے لیے کسی لا فرم کے ساتھ بات کیس دیکھیں ہم بالکل وہاں جائیں گے اگر ان کی وجہ سے ان کے یہ ان کی انوالمنٹ ابھی بھی ہے پاکستان کے معاملات میں اور عمران خان کو جیل میں اسے ڈالا ہوا کیونکہ ڈانل لیو نے جو کہہ دیا تھا وہ ہم نے لوگوں کو خان صاحب نے بتا دیا ہے بتائیں امران خان جیل میں ہیں کیوں پہلے یہ مجھے بتائیں کسی کو نہیں سمجھا رہی کہ سائیفر کیا تھا سائیفر تو ایک میسیج تھا جو وہاں پہ انبیسیڈر نے جو میٹنگ کے دوران جو باتیں ہوئی تھی وہ اس نے پاکستان بھیجا اس نے ایک پیغام بھیجا واٹس ایپ پہ ہم بھیج دیتے ہیں صحیح ہے انہوں نے سائیفر بات تو ڈانل لیو کی صحت ہونی چاہیے ہم تو جا کے اس سے کہیں گے اس کو جس کو جس سے پوچھا جانا چاہیے کہ تم نے ایسا میسیج کیوں بھیجا آپ امران خان کو الٹا جس نے اپنی قوم کو سازش کے بارے میں بتایا اس کو جیل میں ڈال دیا اور انبیسیڈر جو فورن منسٹر تھے جو فورن منسٹر تھے ان کو ساتھ ڈال دیا کیونکہ انہوں نے ان تک یہ جو ان کی انہوں نے اپنا جو ڈیوٹی تھی ایسا فورن منسٹر وہ کی پرائم منسٹر نے اپنی ڈیوٹی کی ایسا پرائم منسٹر اور آپ لوگوں نے ان دونوں کو آج جیل میں ڈال دیا اور فکر نہ کریں ہم فیملی جو ہے ہم یہاں ساتھ کھڑے ہیں ہم ساتھ کھڑے رہیں گے ہمیں اب ہمیں کہنا چاہیے کہ ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ہم نے ان کو گرفتاری سے باہر نکالنا ہے شکریہ شکریہ شکریہ